بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا اسی طرح ہمیں بھی ایک انسان اور خاص طور پر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے وعدہ خلافی کرنے کی صورت میں دنیا کی نظر میں بھی ہماری کوئی عزت نہیں رہتی بلکہ اللہ تعالیٰ بیز بات سے خوش نہیں ہوتا ہے بچوں اپنی کتاب کا سفر نمبر 26 کو لیے اور اب ہم اس طبق کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں ہرنی کا وعدہ بچوں میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بلند خوانی کرتے جائیے ایک جنگل میں ایک ہرنی اور اس کے دو بچے رہتے تھے ایک مرتبہ وہ جنگل میں کہیں جا رہی تھی کسی شکاری نے راستے میں جال بچھا رکھا تھا بے خبر ہرنی اس جال میں فز گئی جب اس نے دیکھا کہ میں تو فز گئی ہوں تو بڑی پریشان ہوئی اس کی خوش قصوتی دیکھئے کہ اسی جنگل میں ہرنی کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہوئے نظر آئے جب اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پکاری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر رحم فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پکار سنی اور اس کے پاس تشریف رہا کر فرمایا کیا حاجت ہے وہ بولی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس اعرابی کے جال میں بھنس گئی ہوں میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اس قریب کے پہاڑ میں ہیں تھوڑی دن کے لیے آپ میری زمانت دے کر یہ جار سے مجھے آزاد کرا دیجئے تاکہ میں آخری بار ایک مرتبہ بچوں کو دودھ پلا آؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا جا میں تمہاری زمانت دیتا ہوں اور تمہاری جگہ یہیں ٹھہرتا ہوں تو بچوں کو دودھ پلا کر جلدی واپس آجا چنانچہ ہنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہا کر دیا اور وہاں خود قیام فزیر ہو گئے فرما ہو گئے بچوں اس پیرہ گراف میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار ایک چھنی کتی شکاری کے جان میں فز گئے اس کی خوش رتمتی یہ ہوئی کہ وہاں سے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئی دیکھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ حضور میرے دو چھوٹے بچے قریب پہا پر رہتے ہیں اگر آپ میری زمانت لے لیں یعنی آپ یہ جگہ تھوڑی دیر ٹھہے جائیں تو میں ابھی ان کے پاس سے ہو کر واپس آ جاؤں گی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں قیام فرما ہو گئے اے رابی جو مسلمان نہ تھا کہنے لگا اگر میرا شکار واپس نہ آیا تو اچھا نہ ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو تو صحیح کہ ہنی واپس آتی ہے یا نہیں چنانچہ ہنی بچوں کے پاس پہنچی اور بچوں کو دیر پلا کر فوراں واپس لوٹی اور آتی ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ دیا یہ اجاز دیکھ کر وہ اے رابی بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر گر گیا اور مسلمان ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شکاری سے فرمایا اس ہنی کو چھوڑ دے اس نے اسی وقت اس ہنی کو چھوڑ دیا تو وہ آزاد ہوتے ہی فرط مسردت میں بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتی اچھلتی اور خوٹتی یہ کہتی تھی اشدو اللہ الہ الا اللہ و انکا رسول اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں آپ نے دیکھا کہ ایک ہنی نے اپنا وعدہ کس طرح پورا کیا اور اس کو کیا ہی نام ملا اگر ایک جانور اپنا وعدہ پورا کر سکتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی وعدہ کریں تو اسے ضرور پورا کریں اب یہاں پر بچوں آگے اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہنی نے آنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ اس نے پورا کیا اور واپس آگئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کرامت دیکھ کر شکاری مسلمان ہو گیا اور آپ کے کہنے سے اس نے کو چھوڑ دیا بچوں یہاں سب سے پہلے ہمیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ ہم جو وعدہ کریں اسے پورا کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان تو انسان جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا یقین رکھتے تھے اور وہ بھی اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہی دیتے تھے بچوں یہاں پر آپ نے کیا سبق چکا صحیح آپ نے یہ سبق چکا کہ ہم کسی سے اگر کوئی وعدہ کریں تو اسے ضرور پورا کریں بچوں اب ہمارا بلند خانی کا کام ختم ہو جاتا ہے اب ہم اگلا کام تحریری کام شروع کریں گے یہ تمام کام اب اپنی کوپی پر کریں گے چلیں اپنی کوپی کھولیں اور ایک صفحے پر سبق کا نام لکھیں ہمی کا وعدہ بچوں یقیناً آپ نے سبق کا نام ایک صفحے پر لکھئے ہوگا اب دوسرے صفحے پر تاریخ اور دن ڈالیے اور نیچے ہیڈنگ ڈالیے مشکل الفاظ کی سب سے پہلے لکھیں نمبر ایک وعدہ نمبر دو شکاری نمبر تین پھنس نمبر چار خوش قسمتی نمبر پانچ حاجت نمبر چھے زمانت نمبر سات اعرابی نمبر آٹھ قدموں نمبر نو فرطے مسررت نمبر دس انام بچوں اگلے صفحے پر سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیے سوال نمبر ایک لکھئے شکاری نے کس کا شکار کیا اس کا جواب ہے شکاری نے ایک ہرنی کا شکار کیا سوال نمبر دو لکھئے ہرنی نے کس کو مدد کے لیے پکارا اس کا جواب ہے ہرنی نے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا سوال نمبر تین ہے ہرنی نے کیا فریاد کی اس کا جواب ہے ہرنی نے فریاد کی کہ میں اس اعرابی کے جال میں پھنس گئی ہوں میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کچھ دیر کے لیے میری زمانت دے دیجئے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا آؤں سوال نمبر چار ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکاری کو کیا حکم دیا اس کا جواب لکھئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکاری کو حکم دیا کہ ہرنی کو آزاد کر دو سوال نمبر پانچ ہے آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا اس کا جواب ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اسے ضرور پولا کریں بچوں اگلے صفحے پر سوال یہ لکھئے اندجہ زہر الفاظ کو مومن میں تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ بنائیں اور ان کی مدد سے خالی جگہ پول کریں یہ الفاظ اسی طرح سے سوال لکھئے گا اور اسی طرح سے الفاظ لکھ لکھ لیجئے اب سارے اس کے بعد نیچے اس کی نیچے شروع کر دیجئے نمبر ایک کسی ڈیش نے راستے میں جار بچھا رکھا تھا یہاں کیا لکھیں گے آپ یہاں لکھیں گے شکاری نمبر دو ڈیش مسلمان نہ تھا اس خالی جگہ میں کیا آئے گا ٹھیک ہے اہرابی آئے گا یہاں پر اہرابی لکھئے یہاں پر نمبر تین ایک ڈیش نے ایک ہرنی اور اس کی دو بچے رہتے تھے ببچو یقین ان آپ کو اس کا جواب بھی پتا ہوگا جی ہاں یہاں پر آئے گا جنگل نمبر چار ہرنی ڈیش پلانے چلی گئی یہاں پر لکھیں گے آپ دور نمبر پانچ ہرنی نے اپنا ڈیش پورا کیا کیا پورا کیا وعدہ یہاں پر لکھیں گے آپ وعدہ بچوں اگلے صفحے پر سوال لکھئے صحیح جواب کے لیے دائرہ بنائیں نمبر ایک ہے جنگل میں رہتی تھی اب تین اپشنیں آپ کے پاس ان میں سے جو صحیح ہے اس پر آپ دائرہ بنائیں گے تو یہاں کیا آئے گا کون ہے تا تھا ہنڈی نمبر دو شکاری نے راستے میں بچھا رکھا تھا بستر جار یا دستر خون یہاں پر کیا آئے گا یہاں پر کیا آئے گا یا جار نمبر تین ہنڈی بچوں کو پلانے گئے اب یہاں پر ہے شربت پانی دور تو اس کا جواب آئے گا دور یہاں ہم سرکڑ بنائیں گے دائرہ بنائیں گے نمبر چار ہنڈی کے بچے تھے کسے بچے تھے یہاں جواب آئے گا دو بچے نمبر پانچ ہنڈی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا یہاں بچہ ہے تین آپشن بچہ سر گوڑ یہاں صحیح بتایا آپ نے یہاں کیا آئے گا سر نمبر چھے ہنڈی کو وعدہ پورا کرنے پر کیا ملا کھانا ملا تھا چارا ملا تھا یا انہام ملا تھا یہاں پر آئے گا جواب انہام بچوں آپ کا یہ اب سبق ختم ہو گیا ہے یہ کتاب بھی جو کام میں نے کیا ہے وہ آپ کام اپنی کاپی میں کریں گے اور انشاءاللہ اچھے طریقے سے کام کی جائے گا اور کوشش کی جائے گا کہ آپ اپنی لکھائیں میں خود اپنا کام کریں کسے اور سے نہ کرویں موسیقی موسیقی